تکبیر کی دو قسمیں ہیں تکبیرِ مطلق اور تکبیرِ مقید پہلے تو تکبیرِ مطلق اور تکبیرِ مقید کا مطلب سمجھیں تکبیرِ مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت تکبیر پڑھنا ہمیشہ تکبیر پڑھنا کسی بھی وقت کسی وقت کے ساتھ وہ خاص نہیں اور تکبیرِ مقید کا مطلب ہوتا ہے فرض نمازوں سے سلام فیرنے کے بعد تکبیر پڑھنا ان دس ایام میں تکبیر مطلق اور مقید ہے تکبیر مطلق کا مطلب جب سے زلہجہ شروع ہو یعنی زلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد آپ تکبیر شروع کریں دس ایام تک آپ تکبیر پڑھیں اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان میں بھی ایام تشریق کا ذکر انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں آگے آئے گا ایام تشریق کے ختم ہونے تک آپ تکبیر پڑھیں مختلف سئے گئے ہیں لیکن یہ بہت معروف سیگا ہے جو ہمارے ناظرین میں سے شاید بیشتر کو یاد ہو تو ان دس ایام میں آپ ہر وقت بعض صحابہ سے آتا ہے کہ وہ بزار میں آہت ابن عمر ابو حریر رضی اللہ عنہم سے آتا ہے بزار میں نکل کر کے وہ لوگ پڑھتے تھے تاکہ یہ عام ہو تو ان ایام میں کسرت کے ساتھ ہمیں تکبیر پڑھنا چاہیے اور کسی یہ وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کے علاوہ تکبیر مقید ہے اس میں تکبیر مقید جو فرض نمازوں کے بعد جو تکبیر پڑھیا ہے سلام فیرنے کے بعد تکبیر مقید کی ابتداء ہوتی ہے یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد یوم عرفہ کو یعنی نوزل ہجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق کے آخر تک رہتا ہے یعنی قربانی کے آخر تک مغرب تک پانچوں نمازوں سے سلام فیرنے کے بعد آپ تکبیر پڑھیں لیکن یہاں پر خیال لکھیں کہ اجتماعی طور سے نہیں بہت ساری مجدوں میں یہ دکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی آگے آگے پڑھتا ہے پیچھے پیچھے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے آپ فرض نماز سے سلام فیرنے کے بعد وہ ہی تکبیر پڑھیں جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی